اسلام علیکم فیس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شہزادی کمل اور میں ہوں سائمہ خان شامل کریں گے ہیڈ لائنز عوام ہو جائیں تیار بجلی کا عوام گرنے کو ہے تیار حکوم اندی نیفرا سے بجلی کی بنیادی تیرف میں ایک روپے انتاریس پیسے فی یونٹ تک اضافے کی درخواست کر دی اب بجلی کی بنیادی تیرف میں ایک روپے انتاریس پیسے فی یونٹ تک اضافہ ہوگا مفاقی حکوم اندی نیفرا کو درخواست جمع کرا دی ہے جبکہ نیفرا نے مطالقہ فریر خین کو نوٹسز بھی جاری کر دی ہیں وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس دو گھنٹے جاری رہنے کے بعد ختم وزیر آزم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں مسلحہ افواج کی سروراہان ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی آئی بی اور ڈی جی ایف آئی اے شریک ہوئے اس کے علامہ وزیر داخلہ شیخ رشید وزیر دفاع پرویز خٹک وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی اور وزیر تلات فواد چہہدری بھی اجلاس میں موجود تھے کل ادم تنظیم کا گجنوالہ میں پڑھاؤ راول پیٹی میں غیر یقینی صورتحال تعلیمی دارے بند گجنوالہ میں سیٹی روڑ سمیت شہر کی آہم شہرہ ہیں آج بھی بند راستے بند ہونے سے شہریوں کو سپری مشکلات کا سامنا سبزی منڈی میں گاڑیاں نہ پہنچنے سے اسٹی آئے خورنوش سبزیاں اور ہرے مسالہ جات کی بھی قلت پیدا ہو گئی پاکستان میں کورونا سے مزید سترہ افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ چھے سو انسٹھ نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے پاکستان میں کورونا کے آدھا دو شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گنشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملبر میں کورونا کے پینتالیس ہزار تیرانوے ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے چھ سو انسٹھ افراد میں کورونا وائرس کی تزدیق ہوئی پنجاب اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جنگی کے بار جاری محکمہ سہت کے مطابق پنجاب میں چوبیس گھنٹوں میں جنگی سے چار افراد انتقال کر گئے جس سے صوبے میں ہلاکتوں کی تعداد چالیس ہو گئی ہے گزشتہ روز جنگی سے انتقال کرنے والوں میں تین افراد کا تعلق لاہور اور ایک کا تعلق گجرمالہ سے ہیں سرکاری انتظامیہ نے نسلہ ٹاور کو تحویر میں لے لیا رہائشیوں کی منتقلی کا سلسلہ جاری سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد نسلہ ٹاور سے پچاس فیصد سے زائد مکین منتقل ہو گئے دیگر رہ جانے والی رہائشی سامان کی منتقلی میں مصروف بلوچستان عبامی پارٹی کے رہنماؤر سابق سپیکر عبدالقدوس بزنجو آج بلوچستان کے نئے وزیرعالہ کے اہدے کا حلف اٹھائیں گے ترجمان گورنر ہاؤس کے مطابق وزیرعالہ بلوچستان کی حل برداری کی سادہ مگر پر وقار تقریب آج شام چار بجے گورنر ہاؤس میں منعقد ہوگی چیئرمن رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد سمیت مختلف مذاہب کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ احتجاج ہر ایک کا حق ہے مگر مذاکرات کا راستہ بھی اپنایا جائے لاہور میں وفاقی وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے زیر احتمام کانفرنس ہوئی جس میں مختلف مذاہب کے رہنماؤں نے شرکت کی اس موقع پر شرکہ نے کہا کہ ہر مذہب کا احترام اور اس کے پیروکاروں کا تحفظ کیا جائے انٹر بینک مارکیٹ میں جالر کے قیمت میں کمی کا سلسلہ جاری امریکی جالر مزید 36 پیسے سستہ ہو گیا انٹر بینک مارکیٹ کا آغاز ہوا تو ڈالر 172 روپے 26 پیسے پر تھا لیکن مارکیٹ کے آغاز رہی جالر کے قیمت میں کمی کا روجان دیکھا گیا اور ایک امریکی جالر 36 پیسے سستہ ہو کر 171 روپے 90 پیسے کا ہو گیا اور آئی سی سی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کھوگیٹ ٹیم سپر ٹویلو مرحلی کا اپنا تیسرا میچ اغوانستان کے خلاف آج دبائی میں کھیلے گی بھارت اور نیوزیلینڈ کو شکست دینے کے بعد پاکستان کے سیمی فائنل میں پہنچنے کی انکانات روشن ہیں دوسری جانب متحدہ عرب امراد کی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے اغوانستان کو بھی خطرناک حلیف تصور کیا جا رہا ہے نیوز سٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہی فیس ٹی وی نیٹورک سے جڑے رہنے کے لیے لائک کریں فالو کریں فیس بوک انسٹرگرام اور ٹویٹر پر اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب جانل فیس ٹی وی نیٹورک اور کلک کریں بیل آئیکن مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ فیس ٹوٹ ٹی وی موسیقی